ایک اہم چیز شادی دیا گیا یہ رسومات اس میں سارے مسلمان آکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں میری بیگم صاحبہ کا مطالبہ ہے کہ اتنے افراد کی بھراد آئے گی میں اکثر کہتا رہت ہوں یہ بھراد کس کا طریقہ ہے ہندووں کا اسلام میں ولیمے کا کھانا ہے جو لڑکہ کھلاتا ہے لڑکی کی لڑکی کا کھانا بھراد کا کھانا اسلام میں نہیں نبی نے گیارہ شادیہ کی ہر شادی پہ ولیمہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا چار بیٹیوں کی جب شادیہ کی تو ایک خجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کھلاتا لڑکہ ہے لڑکے والے کھلائیں گے لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہ جہیز کا خرچہ ہوگا اور نہ کھلائی کھلائی کا خرچہ ہوگا نہ بارات آئے گی مسجد میں نکاح ہوگا لڑکے والوں کی طرف سے دو چار افراد آکے دولن کو دو چار عورتیں آکے دولن کو لے جائیں گی اس دوران اگر کوئی بیٹھ کے کھالے تو کوئی پابندی نہیں ہے نہ اللہ کی طرف سے نہ گورمنٹ کی طرف سے عجبہ سننے لیکن یہ مہمان جو تھوڑے سے آئے نا دیکھئے یہ فرما رہے کہ رشداروں کو تو بلانا پڑے گا نا رشداروں کو بلانا پڑے گا بات یہ ہے کہ رشداروں کو بلائیں شادی میں لیکن بلانے کا محل کیا ہے موقع کیا ہے ایک تو ہے نکاح کی مجلس میں وہ مسجد میں ہوتی ہے صحابہ کے دور میں مسجد میں آج بھی سننا تھے مسجد میں اور مسجد میں جہاں پہلے سے مجمع لگا اس میں آپ بتا دیں رشداروں کو جمعہ کی نماز کے بعد ہماری بچی کا نکاح ہے لڑکی کے ماں ہو لڑکی کے چاچا لڑکی کا بھتیجہ یہ بڑے بڑے رشدار ہیں بھتیجہ تو کیا کیا ہوگا بچاری کا صحیح ہے یہ چند ایک قوم کے بزرگ آردس افراد تشریف لے آئیں باقی زحمت نہ فرمائیں کیونکہ ہے کچھ بھی نہیں کھلائی پلائی کا کوئی انتظام آئی با سن اپنے خرچے پہ اگر آپ کی یہ بچی کچھ لگتی ہے ان کی بھی تو لگتی ہے نا چچا کی بھی تو بھتیجی لگتی ہے ان کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ کی بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے اگر آپ کی بھتیجی آپ کی کچھ لگتی ہے تو الفلاہیہ مسجد جامعہ مسجد میں دھائی بجے وقت ہے ہوتی پونے تین بجے ہے اس میں آپ نماز میں پہنچ جائیں اور اپنے خرچے پہ کیونکہ آپ کی بھی بھتیجی ہے نکاح کی مجلس میں شرکت کریں لڑکے والے جو آپ کو رضی اللہ یا گلاب جامن یا چھوارہ کھلائیں وہ کھائیں آئی بہت سمجھے آٹھ دس افراد جو قوم کے قبیلے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں صحیح ہے نا بہن بھائی وغیرہ ہو گئے بس وہ آئیں اگر آپ کا زیادہ دل کر رہے ہیں کہ چلو اتنی دور سے آئیں کہ میں ان کو کھلا بھی دیں تو کھلا بھی اور اپنے بھی خاندان والوں کو کھلانا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا ان کو جو کھلا دیں یہ کھا لیں چچا مامو خوپی وغیرہ گھر وٹھا دیئے چبھی پانچ سے آٹھ دس افراد آئے ہیں تو چلو اتنی دور سے ہم صرف چھوارے کھا کے جائیں اچھی باپ نہیں کچھ کھانا کھا کے چلیں آٹھ دس قوم کے بڑے بڑے آٹھ دس آج کل تو خاندانی منصور اندھی پر مول ہوتے ہیں آٹھ دس نہیں ہوتے ایک آدھ چچا ہوگا تلاش کے گنشدہ کے بعد ایک آدھ پکی نکل آئی یہ کہیں سے قریبی رشدار ایک آدھ ہی ہوتے ہیں قریبی بہت ہی کم ہوتے ہیں تو یہ چلے جائے جو سننے طریقہ ہے تو دیکھو یہی ہے اب آپ کہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق باتیں کروں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں آپ پانچ سو افراد کی بھراد بلائیں اور اس کو پچیس دے کے کھلائیں ایک بیٹی کی شادی کریں اس کے بعد برین ہیمریز سے مر جائیں اتنا خرچہ ہو جائیں اگلی بیٹی کے بارے میں آپ سوچیں اس منحوس کے لیے مجھے آٹھ دس لاکھ کا مزید انتظام کرنا پڑے گا اور جب اپنے بیٹے کی شادی کریں تو جب بچی کی پیدائی شو اپنی بہو گیاں تو پھر بھسنے کے بجائے روئیں کہ میرے بچوں نے ایک ایک بچی نے میرے چھے چھے لاکھ کا خرچہ کرایا اس کمبخت نے بھی مجھے نواسی دیئے منحوس نے یہ بھی ایک بچی میں میرے چھے چھے سات لاکھ کا خرچہ کرایا یہ منحوس مر جاتی دفن ہو جاتی تو اچھا تھا یہ میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کی حالت ہوگا اس منحوس بری رسم کی وجہ سے یاموی آپ جذباتی ہونے دیں ہر دیندار ہر داری والا ہر تبلیغ والا ہر جہاد والا جہاں بارات کے کھانے کی بات آتی ہے شریعت ایک طرف اور ہندو رسمات ساری میدان ملے جب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں محمد علیہ السلام نے اتنے سخی ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کی شادی کو ایک خجور کا دانہ کسی کو نہیں کھلایا تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی انہیں کنجنسی کا تانہ دیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں کھلایا تو بولے بھائی میری بیٹی ہے میں تیرے کہنے سے نہیں کھلا سکتا دے دے تانہ تو کیا چلا جاتا ہے اس میں بولے ٹھیک ہے جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں تو میں انشاءاللہ خرچہ کر کے دکھاؤں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے کیوں پیٹ میں مرود ہوتا ہے یا تو میرے بھائی ہندو بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ درمیانہ دین نہیں ہے اسلام آدھے تیتر آدھے بیٹے اس بیٹی کی شادی پر بیٹے کی شادی پر باپ کے لیے خرچہ مشکل نہیں ہوتا باپ کے پاس نہیں ہے تو باپ بیٹے سے بولے گا بھائی تیری شادی ہو رہی ہے تو کماتا ہے جاؤک کرتا ہے ولیمہ بھی خود ہی کر لے اور اگر ولیمہ کے پیسے نہیں ہے تیری مردی شادی کر نہیں کر بیٹے کی شادی باپ کے ذمہ تھوڑی ہے تو تو خود کما خود کر میں نے منع تھوڑی کیا ہے ولیمہ بھی کر لے بیٹا کبھی باپ کے بوجھ نہیں بنتا بیٹی تو میرے بھائی نہ کما سکتی ہے اور کمائی گی بھی تو ساری آمدن اپنے سسرال کے پیڑنے جائے گی اس پہ خرچوں کا مقلب بنانا اس کے باپ کے خرچوں کا بوجھ جاننا تو بہتری میں سمجھ سے تو بیٹیوں کے پیدائش بوجھ بننے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا میں خدا کی خسم ایسے لوگوں سے ملا ہوں جہاں بعض بیہاب کے علاقوں میں ایک آدمی کی چوبیس لڑکیاں چار شادیاں تھیں چوبیس بیٹی ہیں اس کی اور ایک بیٹا میں خود اس سے ملا میں نے کہا کہ آپ کی چوبیس بیٹیاں ہیں آپ تو بہت سکت انشن میں ہوگئے ایک ایک بیٹی بگر پچاس ہزار بھی کھلاونا تو گیا کام سے اس نے کہا خدا کی قسم پریشان نہیں ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی پر یہ ایک بھیلہ بھی خرچ نہیں ہوتا سارا لڑکا خرچ کرتا ہے کہہ رہے مجھے میری بیٹیوں کے لیے جو نکاح کا پیغام دے جیں گے یہ سارا خرچہ دھو کریں گے میں نہیں کروں گا کہہ رہے مجھے غم ہے تو اپنے اس بیٹے کا غم ہے بیٹیوں کا کوئی غم نہیں ہے ہمارے ہاں چوبیس بیٹی ہو جائے تو تین بچیاں کسی کے ہو جائیں مر جاتا ہے کوئی خوش نہیں ہو رات بیٹھنا ہے ایک دفعہ اسپطال میں بیٹھا ہوا میں ایلیہ کو لے کر گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا میں باہر بیٹھا ہوں یہ الخدمت ہسپطال آپ نے دیکھا ہوگا نازم آباد میں پچھلے سال کی باتیں میں بیٹھا ہوں وہ بینچ پہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں نرس نے آگے کچھ بتایا تو رو رہے ہیں میں نے کہا شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی فالج ہو گیا اللہ خیر کرے بارال ہم نے بھی ہم نے کہا یا اللہ اگر انتقال ہو گیا تو فاتحہ قبول فرما ہماری طرف سے اگر مریض ہے تو شفائے کاملہ تھوڑے دیوے پتا چلا کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے نرس نے آکے خبر دی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو ساری ساسیں نندیں اور وہ منحوس سہر وہ بھی بیٹھا ور ہو رہا ہے جس کے اطلاع ملی کہ تمہاری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی ہے یہ کن کن یہ ہندو معاشرے کی پہنگی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے چھوڑ دو مرے بھائی یہ برات کی رسومات دیکھو ان درس سے قرآن کا درس ہو حدیث کا درس ہو اگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ صرف جرنل نالش کی چیزیں ہیں یہ قرآن خدا کی قسم ہم سے زیادہ ابو جہل جانتا تھا یہ بتا دو آپ کو میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس قرآن کا بڑا عالم تھا علم سے برا کا بائی کارٹ کریں گے